اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے توشیبہ کا تو یہ بلکل ڈیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ انڈی کٹر ہے انڈی کٹر بھی اس کا آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ ابھی تک فلال بلکل ڈیڈ آلت میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹونٹی فور انڈیڈ کا ایل سیڈی ٹی وی ہے توشیبہ کا تو چلو اس کو رینو کر لیتے ہیں بیک کو تو پھر دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا پرابلم ہے کہ اس بلکل اس کا جو انڈی کٹر ہے وہ بھی آن نہیں ہو رہا یعنی کہ ڈیڈ آلت میں ہے ٹھیک ہے تو چلو بیک کو ریموڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا فارڈ ہے اس میں تو جی میں نے بیک کو ریموڈ کر لیا یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مدرور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ اس کے والٹی چیک کریں گے کہ سپلائی جو آوٹ پورٹ دے رہی ہے کم از کم پانچ والٹ اگر یہاں پہ ملیں گے مدرورڈ کو تو پھر سٹینڈ بائی کے پانچ والٹ ملیں گے تو پھر یہ اس کی سٹینڈ بائی اوپن ہوگی سٹینڈ بائی کا انڈی کے ٹرتوان ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس جیک کے اوپر یہاں پہ والٹ چیک کریں گے یہ انہوں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کتنے کتنے والٹ ملنے چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں پانچ والٹ جو سٹینڈ بائی کے ہیں وہ کم از کم ملنے چاہیے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ والٹ چیک کریں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو جی میں نے اس کو پاور دے دی ہے یہ اس کا گرونڈ لگا دی ہے تو یہاں سے ہم اس کے والٹی چیک کریں گے یہ والٹ مل رہے ہیں 1.1 والٹ آتے ہیں لیکن بہت کم والٹ آتے ہیں یہ اس کی گرونڈ ہے یہ اس کی 0.4 یہ اس کی سٹینڈ بائی کی اپنا ہے ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بائی کی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے چار نمبر پہ انہیں جو وہ پانچ والٹ ہیں ٹھیک ہے تو وہ والٹ میں نہیں مل رہے جس کی وجہ سے اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ اپن نہیں ہو رہے کسی پین کے اوپر بھی سٹینڈ بائی کی جو والٹ ہیں کسی پین کے اوپر بھی نہیں مل رہے ٹھیک ہے ہمارے چلو اس کو رینوو کرتے ہیں اس کے پاور کو کیوں کہ پاور سپلائی اس کے وولٹ نہیں دے رہی تو جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں جیک کو جیک کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا اب ہمیں وولٹ مل رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب سم ٹیم ایسا ہوتا ہے اگر پاور سپلائی میں کچھ پرابلوم ہو تو آگے جب لوڈ پڑے گا تو پھر وولٹ جو ہیں وولٹ راپ ہو جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے تو بارل چلو میں اس کو اس کے گرونڈ دے دی یہ اس کے گرونڈ ہے یہ آپ دے سکتے ہیں فائی پوائنٹ زیرو وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ پاور سپلائی کے اوپر ٹھیک ہے چار نمبر پن کے اوپر سٹینڈ بائی بھی ہے اس کے پہلی گرونڈ ہے تیرہ بولٹ ہے پھر سٹینڈ بائی ہے ٹھیک ہے یہ پن نمبر چار چار نمبر پن آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم جیک کو اس کو یہاں پہ لگا دیں گے تو اب چار نمبر پن کے اوپر وولٹ جانگو یہاں پہ ہمیں 1.3.6 وولٹ ہو گئے ٹھیک ہے ابھی 3.6 وولٹ آنا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے جیک کو لگایا لیکن یہاں پہ وولٹ ملنے چاہیے پانچ وولٹ جب پانچ وولٹ ملیں گے تو ہماری سٹینڈ بائی اوپن ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 3.3 وولٹ کچھ وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ پانچ وولٹ ملیں گے تو ہماری سٹینڈ بائی جواب اوپن ہو گئی ٹھیک ہے 3.8 تو جب ہم اس جیک کو ریموو کرتے ہیں مثلا میں یہاں سے اس جیک کو ریموو کرنے لگا ہوں جب میں نے ریموو کر دیا اس جیک کو مدربورٹ کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فائی پوائنٹ زیرو پانچ وولٹ پورے ہو گئے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو لگا لیتے ہیں تو ہمارے وولٹ جہاں وہ یہ 3.7 یعنی کہ تین وولٹ پہ چلا گیا ہے یعنی کہ فائلڈ ہمارا جو ہے وہ پاور سپلائی میں ہے ٹھیک ہے پاور سپلائی کے جو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کا ایک کپیسٹر داس وولٹ کا پچیر وولٹ کا کپیسٹر ہے کچھ کپیسٹر لگیا ہے کپیسٹر کو یہ کا خراب ہو گا جس کی وجہ سے یہ فائلڈ ہے ٹھیک ہے جب کپیسٹر خراب ہوتا ہے تو پھر جو وولٹ ہیں وولٹ راب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب جیک کو ریموو کیا تو پانچ وولٹ پورے مل رہے ہیں جب جیک کو دبارہ سے لگاتے ہیں مدرگورٹ کے ساتھ تو وولٹ جہاں وہ کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سٹینڈ وائی اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے hist کے پاور کو oopن کر لیتے ہیں ۔ तہ評 کر کے اپن کر کے اس کو chک کرتے ہیں کہ آپ یہ وولٹ کیا ہے اس میں کپیسٹر آپ کے لگاتے دکھا دیتا ہوں ، جب اس میں کوئی probably کپیسٹر ہوا ہے الافرات پورے اس میں اس فالڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ سے بخش ہوئے ایک کپیسٹر کا فالڈ ہوتا ہے اگر جو یہیسا چک ہوتا ہے یہ فالڈ جو یہ آہا کہ گھ سکتے ہیں تو بارہ چلو اس کو ریموو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا فارڈ ہے تو جی جیسا کہ در دیکھ سے ایک یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ بارہ وولٹ کے اوپر ہے یہ پانچ وولٹ کا کپیسٹر ہے تو ہم اس کپیسٹر کو چینج کریں گے یہ پانچ وولٹ کا دیکھنے میں ہاں بھلا ہی وہ ٹھیک نظر آئے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو کیونکہ یہ پانچ وولٹ کا جو کپیسٹر ہے پانچ وولٹ کے اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا فارڈ ہے کیونکہ پانچ وولٹ جہاں ہوگا ہوا تو جی یہ اس کے بیک میں نے پاور کو ریمو کر لیا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے پن نمبر چار جو پانچ وولٹ ملنے چاہیے ایک دو تین چار اور پانچ نمبر پن ٹھیک ہے یہ پانچ نمبر پن یہ یہاں سے یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کا دس وولٹ کا کپیسٹر ہے بارہ سو یو اے فور دس وولٹ کا کپیسٹر ہے تو یہ کپیسٹر خراب ہونے سے جو ہمارے وولٹ جہاں وہ باپس سے لے جاتے ہیں جب آگے لوڈ پڑتا ہے بورڈ کے اوپر تو وہ کپیسٹر جہاں وہ کم ہو جاتے ہیں جب وولٹ کم ہو جاتے ہیں تو ہماری جو انڈیکٹر ہے وہ بھی نہیں آن ہوتا سیٹ ہمارا آن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کا یہ پانچ وولٹ کے اوپر کپیسٹر ہے وہ چین کریں گے ٹھیک ہے یہ پچیس وولٹ کا کپیسٹر ہے یہاں پہ یہ بارہم وولٹ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ پانچ وولٹ کا کپیسٹر ہے پانچ وولٹ کے اوپر لگا ہوا ہے ہم اس کو اپن کرتے ہیں پھر اس کی جگہ پہ بارہم سو یو اے فور دس وولٹ کا ہے آپ کوئی بھی اس میں پچیس وولٹ کا آپ ایڈ کر سکتے ہیں پندرہم وولٹ کا اگر آپ کے پاس ہے کوئی بھی کپیسٹر ہے اس کو لگا سکتے ہیں لیکن اگر کوشش کریں اگر آپ کے پاس سیم ویلیو کا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ویلیو اوپر نیچے ہو بھی جائے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ابھی کابیہ گرم نہیں ہو رہا ایک دفعہ میں آپ کو پھر دکھا دوں یہ یہ کپیسٹر ہے یہ چار نمبر پہنے ہیں ایک دو تین چار یہ چار نمبر پہنے کے یہ آ رہے ہیں پرنٹ اس کا پانچ وولٹ کا ٹھیک ہے یہ کوئیل لگی ہوئی یہ کپیسٹر کے اوپر یہ پانچ وولٹ کی سپلائی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہ کپیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ بارہ سو یو اے فورو دس وولٹ کا پیسٹر ہے ٹھیک یہ دس وولٹ کا پیسٹر ہے اس کو ریموو کر دیا اس کے جگہ پہ میں لگانے لگا ہوں ابھی میرے پاس جو ہے وہ پچیس وولٹ کا میں ایڈ کرنے لگا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے بارہ سو چنگ یہ کپسٹر بس اس کا چینک کیا ہے اس کے لئے میں نے کچھ بھی نہیں اس کو کیا یہ کپسٹر اس کا چینک کیا ہے یہ پانچ وولٹ کی افتر کپسٹر لگا ہے اس کا داس وولٹ اب میں اس کو دوسر پر لگاتے ہیں ہم نے سپریو لگا دی ہیں اب ہم اس کے یہاں پر وولٹج دوبارہ سچے کر دیتے ہیں پاور دیتے ہیں اس کو اس کو میں نے پاور دے دی ہے اب ہم اگر یہاں پر اس کے دوبارہ سے وولٹ چیک کریں جو پانچ وولٹ کے لئے سپلائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پانچ وولٹ آ چکے ہیں ابھی جیک دونوں طرف سے لگے ہوئے ہیں پہلے جب یہ تھا کہ یہاں پر تھری پوائنٹ کچھ وولٹ مل رہے تھے جب جیک کو یہاں سے رہو کرتے تھے تو یہاں سے اوپن کرتے تھے یعنی کہ ڈسکنیکٹ ہٹتے تھے وولٹ کے ساتھ سے تو پانچ وولٹ مل رہنا شروع ہو جاتے تھے جب جیک کو دوبارہ سے لگاتے تھے تو وولٹ جہاں وہ کم ہو کر تھری پوائنٹ کچھ وولٹ ہو جاتے تھے یعنی کہ لوڑ پڑتا تھا تو وولٹ ہمارے کم ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے ہمارا سیٹ نہیں آنے گا تو یہ کپیسٹر جو تھا اس کا یہ بانہ سو یو ایف دس وولٹ کا کپیسٹر ہے یہ پانچ وولٹ کے اوپر کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ خراب نہ بھی ہو تو آپ اگر اس طرح کے کنڈیشن ہو تو یہ کپیسٹر کا فارٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کپیسٹر وہ بلکل ٹھیک دیکھنے میں بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن جب میں نے اس کو اپن کیا اس کو ریموو کیا دوسرا اس کو یہ جگہ پہ لگایا تو ابھی ہمارے وولٹ جائے وہ بلکل ٹھیک ملنا شروع ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں فائی پوائنٹ کچھ وولٹ تو اب ہم اس سیٹ کو آن کرتے ہیں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انڈیکیٹر بھی آن ہو چکے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے اس کو سیٹ کو آن کرتا ہوں تو ابھی اس کی یہ گرین لائٹ آن ہو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس کی آن ہو چکے ٹھیک ہے تو سیٹ مارا آن ہو چکے ہیں لیکن سیٹ آن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ یہ تو پینل کا پارٹی ہے اس میں ایک دو لائن آ رہی ہے سینٹر میں بہرحال یہ تو بات کا مسئلہ ہے بہرحال جو سٹینڈ بائی تھی وہ اوپن ہو چکے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ مارا اس وقت آن ہو چکے ہیں سیٹ آن ہے لیکن اس میں جو ایک لائن آ رہی ہے یہ تو پینل کا فالڈ ہے ٹھیک ہے اب تو بہرحال سیٹ جو آن ہو چکے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کون کہاں پہ فالڈ آن ہے